ہر خسم کے کپڑوں کے لیے آج ہی تشریف لائیے جے کے گارمنٹس نزد عثمانیہ ترکاری مارکیٹ کپڑا بازار رائچور ناظرین آدھا ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر کی آشراہ کالونی میں لیگل تعمیرات کو ہٹانے کی بلدیہ نے نوٹس جاری کی اس کے بعد ان کو ہٹانے کے لیے بلدیہ نے جے سی بی کا استعمال کرنے کی بھی کوشش کی اسی طرح نوجانوں نے وہاں احتجاج کیا اور ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا اور جس کی وجہ سے اندینو شہر میں یہی معاملہ چلچہ میں رہا اس سلسلے میں سابقہ رکنے اسمبلی اللہ سید یاسین نے ریاست کے وزیر اعلیٰ بی ایس ایوڈ ایورپا کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ قریبوں کے شخص کو منہدیم نہ کیا جائے بلکہ انہیں حق پترہ تقسیم کیا جائے انہوں نے ریاست کے وزیر اعلیٰ یوڈ ایورپا کو لکھے گئے اس مکتوب میں کہا کہ ریچور میں کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر نہ صرف آش رہا بلکہ کسی بھی مقام پر کسی بھی غریل انسان کے گھر کو نہ توڑا جائے ان کے شرم کو ہٹایا نہ جائے بلکہ جو بی پیل فیملیز ہیں ان کو حق پترہ تقسیم کیا جائے اور انہیں حق پترہ دیے جائے انہوں نے اس مکتوب میں یادہانی کرائی کہ جب وہ 2009 میں رکنے اسمبل ہی تھے اور یوڈی ایورپا جب بھی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت یوڈی ایورپا نے بسوہ وستی ہاؤزنگ سکیم کے تحت ریاست میں چار ہزار مکانات غریبوں کے لیے علاق کیے تھے اس وقت سید یاسین کا سیکنڈ ٹرم ریچور میں چل رہا تھا انہوں نے ریچور کے لیے بھی کئی مکانات حاصل کیے تھے سید یاسین نے مجید کہا کہ 1999 سے 2004 کے دوران سید یاسین نے تحت مختلف مخامات پر ناؤ گرامہ اندرہ آواز یودنا ڈاکٹر امریٹکر ہاؤزنگ سکیم اور نیو آشرہ کالونی جیسے سکیمات کے ذریعے 886 مکانات چندر بندہ روڈ پر الارٹ کرائے تھے جو کہ آج آشرہ کالونی کرلاتی ہے انہوں نے کہا کہ جب 2012 میں اسمبلی کا سیشن ہوا تھا اس وقت انہوں نے سٹرانگلی آواز اٹھاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ غریبوں کو ان کے مکانات کے حق پتر دیے جائیں سلسلے میں لگاتا ہے بی پیل فیملیز کو حق پترہ دینے کی بات وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا دی ایس او دی رفعہ کی سابقہ میاد کو دیکھ کر اور ان کی سیمات کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ غریبوں کے حق میں رہے ہیں اور ان کی حکومت میں غریبوں کو مکانات وغیرہ علاٹ کیے گئے ہیں لہٰذا انہوں نے وزیراعلا سے اپیل کی کہ وہ ظلہ انتظامیہ کو ہدایت دیں کہ وہ غریبوں کے شرس کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں بلکہ پورے شہر ریچور میں کسی بھی مقام پر کسی بھی انلیگل شرس کو ہرگز بھی نہ ہٹایا جائے غریب فاملی بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں لہٰذا ان کو پریشان نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ جو بھی خالی جگہ ہے جو سرکاری اراضی ہے وہاں پر بے گھر غریب افراد کو کلاس بنا کر تقسیم کیا جائے تاکہ ہر پی پیل فیملی کی اپنی ارچتوں ان کا اپنائی گھر ہو موسیقی